اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات پران علی وارس اور جگن قاظم آپ کو ویلکم کرتے ہیں نور رمضان میں اے پلس اور پبلک نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن ویوئرز اس وقت سیٹ پہ ہمارے ساتھ ہیں تلاوت قرآن پاک کی کاری نمان سیفی نے ترجمہ آپ تک پہنچایا ڈاکٹر علی وقیر قادری نے ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر سلمہ خان اور سرات نات کی بچیاں سیدہ اروج رابیہ ستام نایاب ارشد رمشاہ سعید فائزہ غوث ان ختیجہ بیلی بیوز آج کے ٹوپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ کو بسم اللہ ڈیویلپرز کی جانب سے ایک پیغام دینا چاہوں گی بسم اللہ ڈیویلپرز ریال اسٹیٹ انڈسٹری کا ایک بہت بڑا اور قابل اعتباد نام ہے بسم اللہ ڈیویلپرز نے ہمیشہ جو کہا ہے وہ کر دکھایا ہے اور ان کا ہر پروجیکٹ کامیابی کی بسال ہے بسم اللہ ڈیویلپرز کی رہائشی منصوبے جدید طرز زندگی کی روشن مثال ہے آگے جا کے بیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بسم اللہ ہاؤزنگ فیس ٹو کے جو آپشنز ہیں آج کا ہمارا ٹاپک آج کی گزرے وے کل کی اور آنے والے کل کی بھی ایک بہت بڑی ضرورت ہے اور وہ ہے اولاد کی تربیت بچوں کی تربیت کے ویورز تین ایسپیکٹ ہوتے ہیں ایک ایسپیکٹ ہوتا ہے جسمانی فیزیکل گروتھ جس کو ہم کہتے ہیں ایک حصہ ہوتا ہے منٹل گروتھ کا جس کو آپ تعلیم ایڈوکیشن ان چیزوں کے تھوکبر کرتے ہیں اور تیسرا جو بہت ہی اہم ایسپیکٹ ہے میرے خیال سے دونوں سے زیادہ اہم ایسپیکٹ ہے وہ ہے مورل گروتھ صحیح اور غلط میں انڈسٹینڈ کرنا کہ کیا ڈیفرنس ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ انڈسٹینڈ کرنا کہ کیا چیزیں اہم ہیں اور کیا چیزیں اہم نہیں ہیں اولاد کی تربیت پہ آج کل سب سے کم فوکس ہوتا ہے ماں باپ بچہ پیدا نہیں ہوتا تو پہلے سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم بچے کا اس سکول میں داخلہ کریں گے اور بلکہ ان سکول میں درخواست بھی ڈال دی جاتی ہے کہ پلیز جب آپ کے پاس جگہ بنے تو ہمارا بچہ ہونے والا ہے مطلب اس لیول کی ہم تیاری کرتے ہیں جسمانی گروتھ کی بات کریں تو کھانے پینے بچوں کی ان سب چیزوں کو کور کر لیا جاتا ہے تعلیم اور فیزیکل گروتھ پہ بڑا فوکس ہے آج کل ماں باپ کا لیکن تربیت کے اوپر اتنا کم فوکس ہے کہ یہ حیران کن بات ہے مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے جب کمرے میں انٹر ہوتے تھے تو یہ بات بڑی کلیرلی ہمیں ابو نے سمجھائی بھی تھی کہ بلند آواز میں السلام علیکم کہنا ہے جو بھی وہاں پہ بڑے بیٹھے ہیں ان کو جا کے سلام کرنا ہے چاہے بڑا ہو یا چھوٹا ہو سلام میں پہل ضرور کرنی ہے کوئی بڑا کمرے میں آئے تو کھڑے ہونا ہے غلطی ہو جائے تو معذرت کرنی ہے کوئی چیز مانگنے سے پہلے ریکویسٹ کرنی ہے ڈیمانڈ نہیں کرنی پلیز کہہ کے انگریزی میں یا اردو میں ریکویسٹنگ انداز میں تون تنا کر کے بڑوں سے بات نہیں کرنی یہ بڑی بیسک چیزیں ہوتی تھی تربیت کی اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل کوئی بڑا کمرے میں آتا ہے بچہ سوفے پہ لیٹا ہوا ہے مڑ کے سلام تک نہیں کرتا اٹھ کے کھڑے ہو کے بعد اب انداز میں اسلام علیکم کہنا تو بہت دور کی بات ہے اب ہماری یہاں پہ کیا کوتائیاں ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر تو ہم الزام نہیں ڈال سکتے اور جب وہ بچے ایڈلٹس بن جاتے ہیں تو وہ زندگی میں بہت سفر کرتے ہیں روحانی طور پہ بھی ذہنی طور پہ بھی اور جسمانی طور پہ بھی یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں میں اور ہماری پوری ٹیم بہت سٹرانگلی فیل کرتی ہے اور مجھے پتا ہے کہ بچوں کی تربیت کے جب بات آتی ہے تو فرحان علی وارس بہت ہی پیارے بھائی جو ہیں ان کی بھی بڑی سٹرانگ فیلنگز ہیں جی فرحان بھائی جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ تعلیم اور تربیت یہ دو الگ الگ الفاظ اس لیے ہیں کہ تعلیم الگ ہے اور تربیت الگ ہے انسان بہت پڑھ لکھ چاہے ڈگریوں حاصل کر لے لیکن اس کے اندر عدب نہ ہو تو وہ ساری ڈگرییں بیکار ہیں شعور جو ہے وہ علم سے آتا ہے اور تربیت جو ہے وہ ہمیں ہمیں ماباپ سے بھی ملتی ہے اپنے گھر کے محول سے ملتی ہے میں آپ کو بتا ہوں جس طرح آپ نے ایک ذکر کیا کہ ہم زیادہ لوگ پہلے سے تعلیم کیلئے تو زیادہ فوکس کر رہتے ہیں تربیت کے لئے نہیں اب میں آپ کو یہاں بڑا ایک زبردستی بات بتا رہا ہوں اور بڑا شاکنگ ہے اینڈ میں آپ کو سننا دو میہ بیوی تھے اور دونوں کی آپس میں دہس یہ ہو رہی تھی یعنی اتنی لڑائی ہوئی کہ وہ نوبت تلاق تک پہنچ گئی وہ کہتی تھی بیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر بنے گا وہ نہیں ڈاکٹر شوہر کہتا ہے انجینئر بنے گا وہ کہتی ہے نہیں ڈاکٹر بنے گا وہ کہتی ہے نہیں انجینئر بنے گا اتنی ایک سٹریم پہ بات پہنچ گئی کہ بات یہاں تک آگئی کہ ان کی سپریشن ہونے لگی تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے بیٹی کہ ابھی ہوا نہیں ہے ابھی ہونے والا ہے اس سے پہلے یہ اتنی ساری چیزیں ہو گئی تو یہیں سے تربیت یہیں سے تربیت کی جو بیس ہے اپنی بیس یہاں سے ہم خود کھڑے ہیں وہیں ہم خراب ہو گئے تو آگے بچوں کو کیا تربیت دیں گے پرحان بھائی اب تو یہ میڈیکل فیکٹ ہے کہ ماں کی کوک میں جب بچہ ہوتا ہے تو اسی سٹیج پہ بچے کی تربیت شروع ہو جاتی ہے یہ یہ قول محسون بھی اور مولانا علیوکار صاحب بھی تصدیق فرمائیں گے اس کی کہ ماں کے کوک میں اور باپ کی جو پشت ہے نا کہ وہیں سے ہی بچے کی تربیت شروع ہو جاتی ہے دے شک یعنی بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی جو آپ کے اندر جو بھی خصوصیات ہیں یا جو کمیاں ہیں وہ سب اس بچے کے اندر آتی ہیں تو وہیں سے تربیت کا شروع ہو جاتا ہے اس لئے میں تو ہمیشہ ہر نماز میں سب کے لئے دعا کرتا ہوں اور جب میری بیٹیاں نہیں ہوئی تھی اس وقت بھی میں دعا کرتا تھا اور ابھی بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ بیٹا دے تب بھی میں اس کے لئے ابھی بھی ابھی سے دعا کر رہا ہوتا ہوں کہ اللہ اس کو ایسا بنا کے جیسا تو چاہتا ہے یہ تربیت جو ہے وہ پہلے سے ہی ہمارے اندر چل رہی ہوتی بعد میں ہم کوشش کرتے جیسے ہمارے ماں واپ نے ہماری تربیت کی ہماری کوشش ہے کہ ہم اچھی سے اچھی تربیت کریں اور تاکہ وہ بچے اچھا پروان چڑھیں یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے ویورز جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو جب انٹرنیشنلی رناؤن سنہ خواہ ہمارے ساتھ ہیں ترحان علی وارس میرے بہت بیارے بھائی اور کوہ ہوس تو ان سے حمد باری تعلہ سنتے ہوئے بریک سے واپس آئیں گے موسیقی نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو موسیقی 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 موسیقا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ موسیقا جزاک اللہ موسیقا ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک اولاد کی تربیت اور بہت ہی خوبصورت حمد باری تعالی ہمارے پیارے بھائی فرحان علی وارس نے پیش کی اللہ تعالی آپ کو لمبی صحت والی خوشیوں والی زندگی عطا کر آپ کو آپ کی اولاد آپ کی وائف آپ کی پوری فیملی کو آمین اللہ ہی آمین پیوز اولاد کی تربیت کی بات کے اوپر ڈسکشن کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو سکولرز ہیں آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں ڈاکٹر علی وقار قادری تو ہمارے ساتھ ہیں ہی سیٹ پر کے ساتھ مفتی ڈاکٹر خلیق الرحمن ہے السلام علیکم علیکم السلام بھائی آئی پچھلے دو دن ہم سب نے آپ کو بہت مس کیا نے آپ کے محورت ہے اللہ خوش اور ہمارے ساتھ علامہ قرامت عباس حیدری ہیں السلام علیکم علیکم السلام آج کی گفتگو کو سب سے پہلا تو جو ہم نے شروع میں بھی بات کی پرہان بھائی نے بھی اور میں نے بھی اور بیسک ہمارا پوائنٹ یہی تھا کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے جو ہم نے پہلے بات کی بات ماں کے حقوق باپ کے حقوق ان کے درجے کی اور وہاں پہ یہی والی بات آ رہی تھی بار بار وہیں کوئی نہ کوئی تو کمی ہے آخر وہ کیا کمی ہے جی مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اولاد کی تربیت کے حوالے سے جو میں بات کا آغاز کھننا چاہوں گا آپ حضرات کے ساتھ وہ ایک بہترین ماں کے انتخاب سے ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث ہے کہ عورت سے شادی کن وجوہات کی بنا پر ہوتی لِمَالِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا وَلِحَسْبِهَا فَضْفَرْ بِذَاتِ الدِّين عورت سے شادی اس کے مال کی وجہ سے اس کے جمال حسنوں جمال کی وجہ سے اس کے خاندانی حسب و نسب کی وجہ سے اور اس کی دینداری کی وجہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ چاروں میں سے تمہیں انتخاب کرنا پڑے باقی تو چاروں چیزیں جمع ہو جائے سو بسم اللہ انتخاب کرنا پڑے تو پھر دیندار کو دیکھ کر کامیاب ہو جاؤ یہ الفاظ ایک کامیابی ہے میاں بیوی گاڑی کے دو پئیے ہیں اب یہ کمی کہاں رہ جاتی ہے اگر ہم جزوی طور پر ڈسکس کریں گے تو بات دوری سی رہ جائے گی اگر ہم مجموعی طور پر اس کا آغاز صحیح کریں آج میاں کیسی بیوی تلاش کرتا ہے تھوڑی سی اس پہ توجہ دیں آج ہونے والی بیوی کیسا مرد چاہتی اس پہ توجہ دیں بچے تو فطرت سلیمہ لے کے پیدا ہو رہے ہیں وہ تو فطرت اسلام پر ہے وہ تو ہمارا ماحول ہمارا مذہب ہماری بداخلاقیاں انہیں بگار دیتی ہیں یا ہمارے اخلاق انہیں سوار دیتے ہیں یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے تو بات شروع ہوتی ہے عورت کی دینداری سے اب دیندار عورت کو کون چاہے گا جو خود دیندار ہوگا اب اگر ایک ہونے والا باپ دیندار ہے ایک ہونے والی مات دیندار ہے تو بندوبست پورا ہوگیا لیکن ابھی بات میری عدوری ہے ابھی میری بات عدوری ہے بندوبست پورا ہوگیا بندوبست پورا ہے گارنٹی نہیں ہے گارنٹی نہیں ہے بندوبست پورا ہوا اب اس بندوبست کے ثرو آپ نے چلنا ہے اولاد کو لے کر اللہ سے دعا بھی کرنی ہے یا اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا دے اور جب اولاد مانگنی بھی ہے تو نیری اولاد نہیں مانگنی آج کل ہم کیا دعا مانگتے ہیں یا اللہ تعالیٰ اس کو نرینہ اولاد دے بھئی اچھی بات ہے نیک اولاد تو مانگو بھئی عام نر مانگ لے ہو مہنس نہیں مانگ رہے نیک تو مانگو قرآن بتاتا ذریتا طیبہ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے ربی حبلی ملدن کا ذریتا طیبہ اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر اب اولاد ہو گئی بندبست ہو گیا تربیت شروع ہو گئی اب اس تربیت کو بچہ بچپن میں کتنا لیتا ہے بلوغت کی دہلیس پر قدم رکھتے ہوئے کتنا لیتا ہے جب اس کی خودمختاری شروع ہوتی ہے اور یہاں سے اس کے امتحان شروع ہوتا ہے بچپن میں اس کے لئے کوئی امتحان نہیں اب اگر اس نے اپنی خودمختاری کا درست استعمال کیا آپ کا بندبست رنگ لائے گا اگر اس نے اپنی خودمختاری کا غلط استعمال کیا آپ کا جو بندبستے وہ رنگ نہیں لائے گا لیکن آپ کی پکڑ نہیں ہوگی اور یہ ہنو علیہ السلام کے بیٹے والی بات اس جن علامہ صاحب بھی فرما رہے تھے یہ اللہ ہے اللہ زندے سے مردے کو مردے سے زندے کو نکالتا ہے اللہ گناہگار سے ولی پیدا کرتا ہے ولی سے بدکار کو پیدا کر دیتا ہے یہ تو اللہ ہے اب بندبست پورا ہونے کے بعد جب آپ نے اس کی تربیت کی اور آخری دم تک تربیت کی خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ اولاد ہاتھ میں نہیں آئی گرفت میں نہیں آئی تو اللہ کی پکڑ سے بچ گئے کیوں نتیجہ ہمارے ذمہ نہیں ہے نوح علیہ السلام کی طرح ہم بریوز ذمہ ہوگے اور نوح علیہ السلام نے اپنی بیٹے کی تربیت کب تک کی جب تک موج نے اسے دبوچ نہیں لیا اس وقت تک نوح علیہ السلام فریاد کرتے رہے بچے کو یا بنیر کم معانا اے پیرے بیاتے آجا ہمارے ساتھ آجا ہماری کشتی پہ آجا ایمان لیا جو اللہ کا انکار کر رہے ہیں اس کی وحدت کا اس کی علوہیت کا ان کے ساتھ نہ ہو لیکن بچہ بڑا اس دور کے حساب سے بڑا ایک ریالسٹک تھا اور لوجک رکھتا تھا لوجک اس نے کہا سااوی الہ جبل یعصمونی من الماء اس سامنے ابب جان پہاڑ ہے چڑ جاؤں گا بچے جاؤں گا باپ فریاد کرتا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا مر رحیم بیٹا نہ آج کوئی بچنے والا نہ کوئی بچانے والا ہے بچے گا وہی جسے اللہ بچا ہے اب باپ بیٹے کے درمیان یہ مقالمہ جاری تھا اللہ کے علم میں بیٹے کی مولت ختم ہو چکی تھی ایک موج آئی اور اس کو اڑا کے لے گئی اور لحاظ بھی اس موج نے نہیں کیا کہ یہ بڑوں کی اولاد ہے نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے فَقَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ اسے غرق کر دیا لیکن نوح علیہ السلام بری و زمہ ہوگئے اور اس کے مقابلے میں اگر ہم نے بندبس پورا کیا اور اس بندبس کو ہماری اولاد نے بھی پورا پورا لیا ابراہیم سے پھر اسمائیل سامنے آجا سبحان اللہ کیا کہنا ماشاء اللہ جی اللہ مزہد بسم اللہ الرحیم تمام حمد اسفاق اللہ کے لیے جو عالمی بھوکا ہے اللہ قردود و سلام سلکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آلے بھانت بڑی خوصورت سہر آسر گفتگو ہو چکی اللہ نے سب سے پہلے جہاں تک اولاد کی تربیت کا تعلق ہے اس میں ویری فسٹ چیز جس طرح علامہ صاحب نے اشارہ فرمایا کہ اللہ نے ہر بچے کو فطرت اسلام پر پیدا کی اللہ نے کسی انسان کی ولادت میں پیمانے کفر نہیں رکھا ورنہ قیامت کے روز تمام مشرقین تمام کافرین یہ کہہ کے بچ جاتے کہ یا اللہ ہم موتائی تھے تو اللہ تھا تو نے ہمیں کافر پیدا کیا اس میں ہمارا کیا قصور اللہ نے نظریہ اسلام پر پیدا کیا آگے پالنے والا بچے کی تربیت کرنا ہے پالنے والا بچے کو مذہب دیتا ہے پالنے والا یہودی ہو بچہ یہودی بن جاتا ہے اب وہ بچہ اسے نہیں پتا پالنے والا عیسائی ہو بچہ عیسائی بن جاتا ہے پالنے والا مسلمان ہو بچہ مسلمان بن جاتا ہے خوبصورت بات ملتی ہے کہ شبہ حجرت جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا کے بستر پہ سوئے گفر وکار صاحب تو اس کو کافرین نے پوچھا کہ یا علی جب چالیس برہنہ تلواروں والے باہر کڑے تھے تو نعوذ باللہ آپ کو موت کا خوف نہیں آیا تو جناب علیہ ابن عبیتال علیہ السلام بڑا خوبصورت جملہ فرمایا آپ نے فرمایا کہ میرے بابا ابو طالب نے مجھے بچپنے میں یہ تربیت دے دی تھی پستر رسول پہ سونے کی لہٰذا یہ بچپنے میں مجھے ترتیب مل چکی تھی تربیت مل چکی تھی اور چونکہ رسول اللہ نے فرما دیا تھا کہ کافروں کو امانتیں حوالے کر کے یا علی مجھے آکر ملنا چونکہ میرے نبی نے فرما دیا تھا کہ مجھے ملنا تو اس لیے آج کی راہ میں موت سے محفوظ تھا یہ دو چیزیں تربیت باب اور عقیدہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسمائیل علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے ہیں کہ ایک باپ بیٹے کو لے کے جاتا ہے اور بالکل یہ میں بڑے وصوب کے ساتھ یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں جناب ابراہیم علیہ السلام نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا چاہے سگی اولاد ہو اگر نعوذ باللہ نبی سے جھوٹ نکلے تو پھر امت کیا کیا بنے گا نبی معصوم ہوتا ہے اور معصوم کبھی جھوٹ نہیں بولتا کہ بیٹا میں تجھے اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہ رہا ہوں اگر تمہیں قربان کروں تو کیسا پہوگے کہا بابا آپ مجھے سابرین میں سے پائیں اور پھر کربلا میں چلتے ہیں امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے شہداد علی اکبر کو فرما رہے ہیں بیٹا اگر میں تجھے اللہ کے راستے میں قربان کروں تو کیسا پہوگے کہا بابا آپ مجھے شاکرین میں سے پائیں گے وہ تربیت ابراہیم نتیجہ اسمائیل یہ تربیت ہے حسین بن علی بیٹا علی اکبر یعنی ماں باپ کی تربیت میں ہاتھ جوڑ کر اپنے سننے آخری جملہ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو بہن سب پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب آزان ہوتی تھی تو ماں کہتی تھی بیٹا اب تو سو جا آزان ہونے والی ہے آج ماں کہتی بیٹے اب تو سو جا پہلے ماں جگاتی تھی آزان پر آج میں معذر چاہتا ہوں میری ماں آج آزان پر بیٹے کو کہتی بیٹا اب تو سو جا آزان ہونے والی ہے جو ماں اپنے بچوں کو آزان پر سلا دیں گی یقین کر لیجئے بیٹے مجاہد پیدا نہیں ہوگے پھر ہمیں گلہ اور شکوہ کرنا پڑے گا آج جتنی ماں اپنے بچے کو سیلفی بنانے کی تربیہ دیتی ہے آج باپ جتنا اپنے بیٹے کو شیشہ پلانے کی تربیہ دیتا ہے کاش اسے رکوع اور سجود کی عادت دالیں کاش ماں اپنے بچے کو اکوالِ کربلا سنائے تاریخ سنائے تو پھر میں دیکھتا ہوں بچہ کیسے بے تربیہ ماں ایک کیمرہ ہے اور بچہ اس کیمرے کی مدد لیتا ہے جو اسے گھر میں تربیت ماں باپ کی تربیت سے بیٹے کوئی نتیجے بولتے ہیں ماشاءاللہ چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے ویوئرس فوراں ہی واپس آئیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا